چیرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں اپیل پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل روکنے کے حکم میں پیر تک توسی کر دی اٹرانی جنرل جیل ٹرائل سے متعلق کابینہ کی منظوری کا ڈاکیومنٹ عدالت میں پیش نہ کر سکے کہا کابینہ کی منظوری موجود ہے زبان دیتا ہوں پیش کر دوں گا جسٹس گلحسن اور اٹرانی جنرل کے دنیان سزائے موت پر دلچسپ مقالمہ ہوا اٹرانی جنرل جیل ٹرائل سے متعلق کابینہ کی منظوری کا ڈاکیومنٹ عدالت میں پیش نہ کر سکے تہام عدالت کے روبرو کہا کابینہ کی منظوری موجود ہے میں زبان دیتا ہوں وہ پیش کر دوں گا کابینہ کی منظوری سے پہلے دو اہم ایونٹس ہوئے سات نومبر کو تین چودہ نومبر کو دو گوہان کے بیان ریکارڈ کیے گئے جسٹس میان گلحسن اور انگزیب نے اس تفسار کیا کہ جب تین گوہان کے بیان ریکارڈ ہوئے وہ ویسی ہی صورتحال میں ہوئے جیسے فرد جرم بھی جس پر اٹرانی جنرل نے کہا جی جی بکلا کو عدالت میں جانے کی اجازت تھی ریمارکس میں جسٹس گلحسن نے کہا کہ اس میں لگی سیکشن کے مطابق سزائے موت ہو سکتی ہے اٹرانی جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا جی معلوم ہے مگر میرا نئی خیال سزائے موت ہو پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ بولے اٹرانی جنرل اچھے آدمی ہیں خود کہہ رہے پروسیکوشن میں کامیاب نہیں ہوں گے اٹرانی جنرل نے کہا ان کی رائے میں انٹراکوڈ اپیل قابل سماعت ہی نہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم اٹرانی جنرل کے اٹھائے گے نکات پر جواب دیں گے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی